بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی جحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آمنت باللہ وسدک اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ وآسحابکہ یا خاتم النبیین حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب اللہ احترام میزبانِ محفل مناظرِ آزم شیخ القرآن حضرت اللامہ قبلہ اسد صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور مجھ سے پہلے خطاب فرمانے والے حال سنت کے عظیم فاضل میرے بھائی حضرت اللامہ قبلہ مفتی محمد سعید رزوی صاحب اس پاک بزم میں تشریف فرما علماء کرام شرقہِ تقریبِ مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے اکثریت ان خوشبخت لوگوں کی ہے جو ہر روز حضرت سے قرآنِ مجید کے ترجمہ اور تشریف کے موتی وصول کرتے ہیں میں قبلہ اسد صاحب کو ان کی اپنی خدمات دینیا پر بھی اور اب جو انہوں نے پاکوں کی عزت پر پہرہ دینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا ہے اس پر بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر مولانا آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دھیمے دھیمے انداز میں جتنا دشمن کے گھر کی صفائی آپ کرتے ہیں انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے فرار ہونے کا شوق نہیں میدان میں آنے کا شوق ہے بعض لوگ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹے لگتے ہیں اور بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا اعتماد بتاتا ہے خالی ہاتھ نہیں ہیں ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے نام آپ کوئی رکھ لیں حضرت صاحب کے پوتے بات کریں یا مولانا غلام حسین بات کریں سمجھنے والوں کو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ان کی جوانی کام نہیں دکھا رہی پیچھے کسی کامل کا ہاتھ ہے جو کام دکھا رہا ہے جامعہ امینیہ کا نام ہی آئے تو پھر جلدی لوگ روک نہیں کرتے ان کو پتہ ایسا نہ ہو کہ بچے فسالیں اور بابا جی آجائے ویسے میں بھی بڑے دیمے انداز میں کہہ رہا ہوں سنیوں کو کسی کی قدر کا پتہ ہو نہ ہو دشمنوں کو سنیوں کی قدر کا پتہ ہوتا ہے ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں سوشل میڈیا اور ترہ ترہ کی بےہیائی نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو زبان کھولنے کے لیے تیار کر دیا ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو قدر نہیں ہے کل جب ہم نہیں ہوں گے تو ترسیں گی ان کی نگاہیں قدر کرنی چاہیے میں میں قبل آسد صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو آلو اصحاب رسول کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اتنا خوبصورت تقریر مفتی صحیح صاحب نے کی ہے یہ چھپے رہے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے باہر نہیں آنا کہ سننا لیں میں نے کہا اتنا سریلہ بندہ بندہ مفتی ہو اور سریلہ ہو یہ اللہ کا ڈبل احسان ہوتا ہے اللہ پاک ان کو بھی برکتیں اطاف فرمائے اصحاب صاحب کبلہ کا درس قرآن پھر مفتی صاحب کا بیان اب صرف آپ مجھے اس لیے سن لیں کہ انہوں نے مہربانی کی ہے ایک چھوٹے بندے کو طلب کیا ہے تو پاکوں کی محفل میں دو چار باتیں مجھ سے بھی سن لیں بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں قرآن مجید سے جو میں نے آیت پڑھی ہے پورا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر پاؤں گا سادہ سا مفہوم یہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں مقام چاہتا ہے اسے محمد عربی کی اداوں کو اپنا نہ ہو بلکل سادہ سا مفہوم یہ ہے فتح بے اونی میری اتباع کرو میری ادائیں اپنا ہو یحببکم اللہ اللہ نہ رنگ دیکھے گا نہ نسل دیکھے گا نہ شکل دیکھے گا جہان نبی کی ادا وہ بندہ بن گیا محبوب خدا آپ حضرات نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے چھوٹا بندہ ہوں تو آپ بڑے بن کے مجھے داد دیں تاکہ مجھے حساس ہو کہ میں بھی کبھی بڑا بن سکتا ہوں ادھر دیکھئے جہان نبی کی ادا وہ بندہ بن جاتا ہے محبوب خدا کبلا آپ کی خطابت کی برکت سے آپ کی خطابت کی برکت سے پہلا جملہ بلکل ابتدا میں کہنے لگاؤں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جہان نبی کی ادا آ جائے رب اسے محبوب بنا لیتا ہے پتہ نہیں ظالم معاشرے کو کیا ہو گیا جن میں خود مصطفیٰ نظر آئے اگر آپ میری بات سمجھیں تو یار سبحان اللہ تو ہنچی آواز سے کہہ دے یہ تو ادا آ جائے اور یہ انداز بھی عجیب ہے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخشے گا گناہ بعد میں بخشے گا محبوب پہلے بنائے گا پھر میں دوبارہ دھرا دیتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا تاکہ آپ تھکے نہ اور ویسے بھی تھکے ہوئے تو پاک محفلوں میں ہوتے ہی نہیں تھکیں وہ جن کا کوئی نہ ہو اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کو مزا نہ آئے تو جملہ میرا واپس کر دینا یہ سننی مرتے ہوئے مسکراتا ہی اس لیے ہے کہ جمال محمد کے شہدائی تو مر کے بھی نہیں تھکا کرتے آپ تو ادھر بیٹھے ہیں یہ تھکنے کا کوئی چکر نہیں ہے پہلے اللہ محبوب بناتا ہے پھر گناہ محف کرتا ہے آیت کی ترتیب یوں بھی ہو سکتی تھی اگر اللہ نازل کرتا اللہ فرماتا پہلے گناہ بخشوں گا اور پھر محبوب بناوں گا فرمایا نئی پہلے محبوب بناوں گا پھر گناہ بخشوں گا صرف ایک میری بات توجہ سننا یا اللہ یہ اتنا جلدی بھی کیا ہے فرمایا گناہ بخش کے محبوب بنایا پھر یار کی ادا کا مزہ کیا ہے گناہ بخش کے محبوب بنایا پھر یار کی ادا کا مزہ کیا آیا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جہاں محبوب کی ادا جائے میں گناہ نہیں دیکھتا میں محمد کی ادا دیکھتا ہوں اب سبحان اللہ ہوں چیئے واسق ہے میں اگلی بات کہوں اور اتنا پیاری بات کہہ رہا ہوں کلیجہ چھنڈا ہو جائے گا جو بد نصیب کہتے ہیں نسبت کا کیا فیدہ ہے میں ان کمینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نسبت کا ہی فیدہ ہے کہ رب گناہ نہیں دیکھتا محمد کی ادا دیکھ کے محبوب بنا لیتا ہے اب یہیں سے ایک جملہ کہہ دوں اور بڑے پیار سے سننا اور توجہ سے سننا میرا سوال یہ ہے جس نبی کے جس نبی کے نوکر گناہگار ہو کر رب کے محبوب بن جاتے ہیں اس نبی کے صدیق اکبر کا مقام کیا ہو اور اس نبی کی پاک صاحب زادی سیدہ ظہرہ پاک کا مقام کیا ہوگا اور بالکل ابتداء میں یہ ایک جملہ سن لیں میں زیادہ شاٹ کر کے تقریح کرنے لگا ہوں توجہ سنیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرا یہ جملہ سنیے میرے آقا کے جگری یار اے جو نے بندہ صدیق اکبر تھے اس محول جبینہ نہ نہ بولے انہوں اپنی ٹیونک ضرور کرنی چاہیے دیے کسے ایک اچھے کاری گھر کھولو اچھے تھے میں ٹیونک دہ لاؤز بھی استعمال نہیں کر سکتا سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے جگری یار آج جامعہ امینیہ سے یہ میسیج جائے سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کے جگری یار اور سیدہ سہرہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہم سمانے کو بتانا چاہتے ہیں اپنی سبانوں کو لگام دو جگری یار میں بھی خطا نہیں جگر کے ٹکڑے میں بھی خطا نہیں یہ جتنا مجمع بیٹا ہے سبحان اللہ صاحب نے کہیے جس نے نہیں کہی سرکار دیکھ رہے ہیں میں دیکھوں نہ دیکھوں ہاتھ کھڑا کر کے سیدہ اکبر کے نام پر بھی ہاتھ کھڑا سیدہ اظہرہ کے نام پر بھی ہاتھ کھڑا ظالم ہو گیا معاشرہ کسی کو سمجھ نہ آیا ارے سدیگ اکبر فناف المصطفیٰ ہیں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ہنچی عباس سے سیدنا سدیگ اکبر فناف المصطفیٰ ہیں سیدہ اظہرہ حصہِ وجودِ مصطفیٰ ہیں ایمان والوں کو سدیگ میں بھی محمد رجل آتا ہے زہرہ میں بھی محمد رجل آتا ہے آپ میں سے جتنے ادرات زبان اپنی رکھتے ہوں کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے قرائے دار زبان تو اہل سنت کے مجمع میں ہوتی نہیں تو وفادار زبان ہوتی ہے سارے بولیں بتا نہیں کہ مولوی لوگ کیا دیکھتے پھرتے ہیں کیا چیک کرتے پھرتے ہو حیاء بھی کچھ ہے ہوتی ہے کچھ اور سمجھ نہیں آتا تو مصطفیٰ کے پہلوں میں لیٹنا بھی نکھائی نہیں دیتا اور برملہ یہ بات کہہ رہا ہوں جو سیدنا سدیگ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان تان دراز کرے وہ بھی رسول پر حملہ کرتا ہے جو سیدہ زہرہ کے بارے بکواس کرے وہ بھی رسول پر حملہ کرتا ہے ازائے صدیق بھی ازائے رسول ہے ازائے زہرہ بھی ازائے رسول ہے سنی مرتا سکتا ہے محمد کو دکھ نہیں پہنچا ہمارا تو نظریہ ہی بڑا صاف سترہ ہے اور میں نے پچھلی دعوی بھی کہا جس میں عدب نہیں وہ سنی نہیں وہ ڈنگر ہے سنی صرف وہ ہے جس میں عدب ہے اگر آپ بھی اس میں یقینا متفق ہیں بولیں بھی سہی سنی صرف وہ ہے جس میں عدب ہے اور اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں عدب نکل جائے تو سنی نہیں رہتا عدب ہو پھری سنی ہوتا ہے قصور ہمارا یہ ہے ہم کسی بے عدب کو سنی نہیں مانتے ہر عدب والے کو سنی نہیں مانتے سادہ سے بات ہے اس پر ایک اور بات ارز کرنے لگا ہوں سنیں گے تو جھوم جائیں گے ہمارے بزرگوں نے یہی سمجھایا ہے گناہگار ہونا مسئلہ نہیں غدار ہونا مسئلہ اور اہل سنت کے اندر کوئی گناہگار تو ہو سکتا ہے غدار کوئی نہیں ہو سکتا اگر یہ میری بات اچھی لگی ہو تو پیار سے کہہ لیں اچھا ایک اور بات بھی ہے یہ قرآن پاپ کی آیت ہے کوئی نوائے وقت کی خبر تو ہے نہیں اگر یہاں ایسا چو لگے اور وہ ایسا چو کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں یار میرے ساتھ تعلق ٹھیک رکھو باقی کوئی جرم شرم ہو گیا تو میں نہیں پوچھنے لگا تو مجرم ہوں کی تو عیدیں ہو جائیں گی وہ کہیں گے نہیں جرم شرم ہوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وہ تو رب ہے یا اللہ یہ تُو نے کیا اعلان کر دیا تیرے نبی کے نوکر بنیں بس گناہ بھی ہوں تو تُو بخش دے گا یہ تو چوڑے ہو جائیں گے میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں مجھے لگتا یہ ہے رب نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں کوئی ایسا مجرم نہ ہو جس کو محمد پہ مان نہ ہو اگر آپ کو مزا آیا ہو تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ بس میرے پاک نبی کو دیکھو جو کچھ میرے آقا فرمائے وہ کرو اتباہ کرو ہم پا بند ہیں پنجابی میں ایک جملہ کو نوکر کی تے نخرا کی یہ اپنے وجہ اور گلانہ وجہ وارو جو حضور فرمائے اب سرکار نے کیا فرمایا اقربوں وہ صحابی میرے صحابہ کی عزت کرو فَإِنَّا هُمْ خِيَارُوْكُمْ کیونکہ وہ تم سب میں سے بہتر ہیں اچھا اس کو بھی میں سادھا سادھا بیان کرنے لگا ہوں تمام امتوں میں حضور کی امت بہتر حضور کی امت میں صحابہ بہتر اور تمام صحابہ میں صدیق اکبر وارو کے حضم بہتر دونوی شیخ ہیں چلو میں ذرا فیر ہور گھل کرنے گا صحابہ سارے بزرگ ہیں اور ان سب میں بزرگ ترین جناب ابو بکر اور جناب عمر ہیں اس پر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں حضور نے فرمایا اکرم وہ اولادی خطاب اپنوں کو ہے سارے مومنوں کو عزت کرنا ان کی اور ظاہر ہے یہاں مر وجوب کریے ہیں مومن رہنا ہے تو صحابہ کا احترام کرنا ہوگا صحابہ کی عزت کرنی ہوگی اور بلکو اسی طرح فرمایا اکرم وہ اولادی میری اولاد کی عزت کرنا السالحون علیلہ وطالحون علی جو تمہیں اچھے لگیں اللہ کی رضا کے لیے عزت کر لینا جو تمہاری آنکھوں کو اچھا نہ سمجھے مجھ محمد کا حیاء کر کے عزت کر لینا میں دوبارہ یہ ترجمہ دہرا دیتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہیے فرمایا اولادی السلام صاحب قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ اب میں یہ کہتا رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کا تعارف کروانے کی میں اتنا بھی گیا گزرا خطیب نہیں ہوں کہ السلام صاحب کا تعارف میں کروانے ہوں لیکن میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں جب میرے نبی نے کہہ دیا اکرمو اولادی میری اولاد کی عزت کرنا ہیاء والے کے لیے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا السلام صاحب کا شگردو وہ کہہ دیں یہ میرا پوتا ہے اگوے بھی دسنا پہ گا کہ عزت کریں آپ کو اگر سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے میرے نبی نے فرمایا میری اولاد اکرمو اولادی میری اولاد کی عزت کرنا پھر آگے تشریح بھی فرمائی السالحون علیلہ جو اچھے نیوک ہیں اللہ کی رضا کری تمہیں اچھے نہ لگیں میری وجہ سے حضور کو پتا تھا میری آل کے دشمن بڑے کمینے ہوں گے ترہ ترہ کی باتیں تلاش کریں گے فرمایا خبردار میری اولاد کا مسئلہ آ جائے ان کو نہ دیکھنا مج محمد کو دیکھنا سن لو میرا یہ جملہ جس کو میرے نبی کا حیاء ہو جا اس کو صحابہ کا بھی حیاء ہوگا اولاد رسول کا بھی حیاء ہوگا اجھے صحابہ کی عزت کیوں کریں دیکھیں میں شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ان میں نبی پاک کی صحبت پاک کا نور ہے اتنا ہی ہے نا صحابی کہتے ہیں اس میں جس کو میرے آقا کی صحبت مجھے سرائی ہے ایمان کی حالت میں اسی حالت میں تشریف لے گیا بس صحابی کہہ دیں تشریف کی ضرورت نہیں صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے قرآن مجید پڑھیں آپ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں واللہ دینہ ماہو وہ جو آپ کے ساتھی ہیں اشدہ والا کفار کافروں پہ سخت ہیں رحمہ و بینہم آپس میں نرم دل ہیں تراہم رکان سجدہ قرآن پاک ہے میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں محمد الرسول اللہ واللہ دینہ ماہو کہا ہے آمنو ماہو کہہ دیا جاتا تو کونسا کے فرق پر چلا تھا قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں واللہ دینہ ماہو وہ جو آپ کے ساتھی ہیں یا اللہ یہ آمنو کبھی ہیچ میں ذکر کوئی نہیں ہے میرا ذوق حضرت شیخ القرآن میرے دل کی سائٹ پہ بیٹھے ہیں تو میرا ذوق یہ کہتا ہے ربکہ ہمیں جو نبی دیار پہ آنا کوئی کمین نہیں ہوئے گا جوڑا محمد نے یارانو مومنہ ملنے آپ کو اگر سمجھ آئیو تو اونچی آواز سے کہہ دیں ابھی مزا نہیں آیا مجھے آپ ذرا محبت سے کہے تو میں اگلی بات ارز کروں واللہ دینہ ماہو وہ جو آپ کے ساتھی ہیں اب اس پر ایک جملہ کہوں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس میں اور حکمت بھی ہے مومن تو کھربو ہوں گے ساتھی ہونے کا عزاز صرف محمد کے صحابہ کو ہے وہ جو آپ کے ساتھی ہیں ذرا میری طرف دیکھیں گے مزا آئے گا ماہو ماہ کی اضافت ہے ہو ضمیر کی طرف مزاہف کی پہچان ہوتی ہے مزاہف علیہ سے اچھا میں ذرا پنڈو اندھا دے گل کرنا مزاہف تے مزاہف علیہ دی چھاں ہون لیے چلو اس گلتے بھی تُس ہی نہیں بولیں اللہ ہی وارے سے توڑا واللدین ماہو قرآن کہتا ہے صحابہ کو جب بھی دیکھنا ہو محمد سے جدا کر کے نہ دیکھنا محمد کے سائے میں دیکھنا اس کی میں وضعت کر دوں کبھی آپ حلقہ طریقت میں بیٹھے ہوں چشتی نقشبندی سوروردی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ ادھر یہ حلقہ بنا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پیر صاحب کی نظر اٹھتی ہے ان کے چہرے پر پڑتی ہے ان کی نظر اٹھتی ہے پیر صاحب کے چہرے پر پڑتی ہے بس بھائی پیر صاحب کو بھی ادھر رہنے دیں مرید صاحب کو بھی ادھر رہنے دیں میرا پاک نبی مسند ختم نبوت پہ جلوہ گر ہے صحابہ کا حلقہ بنا ہوا ہے اب پڑ والدین ماہ اگر اسس صاحب کی بلا مجھے اجازت دیں جو آپ میں سے نہیں بول سکتے ان کو سبحان اللہ کہہ کہ میں خود ہی سالے سواب کر دیتا ہوں حضرت سے پوچھ لیں یہ سہولت اہل سنت کو ہے میں چاہتا ہوں سارے لے کر جائیں اب ہی سالے سواب کروانا ہے یا سب نے سبحان اللہ کہنا ہے جو کہنا چاہتا ہے ادھر ہاتھ کڑا کریں مجھے احساس ہو سب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہاتھ بخان دے بادشاہ اچھی سبحان اللہ ویہا کو والدین ماہ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں اب ذرا مزالیں اب دیکھیں صحابہ کو ادھر بیٹھے ہیں میرے آگ کا جلوہ گر سامنے ہیں صحابہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ بیان کرتے ہوئے میرے اندر بھی عجیب قفیت پیدا ہو گئی ہے صحابہ کا مقدر دیکھو وہ نظر اٹھائیں تو چہرہ مصطفیٰ دیکھیں اور میرے نبی کی نظر اٹھے تو صحابہ کا چہرہ دیکھیں اب ذرا حیستہ سے ایک جملہ کہوں تاکہ آپ تک پہنچے میں سوچتا ہوں پہلے ان نظروں کو سلام کروں جو توافع جمال مصطفیٰ کرتی تھی پھر اکوری سبحان اللہ پہلے ان نظروں کو سلام کروں جو توافع جمال مصطفیٰ کرتی تھی یا ان چہروں کو سلام کروں جسے میرے پاک نبی کی پاک نگاہ دیکھ کے خوش ہوتی تھی پھر توجہ فرمائے سرکار کی نگاہ پاک اٹھے صحابہ کے چہرے پر صحابہ کی نگاہ پاک نگاہ اٹھے سرکار کے پاک چہرے پر چلو پھر تیسری واری پھر سنو نبی پاک کی پاک نگاہ صحابہ کے چہرے پر صحابہ کی نگاہیں سرکار کے چہرے پر اب ما شاء اللہ اللہ تعالی حضرت صاحب زادہ پیر مسعود حسان صاحب کو سیعت کے ساتھ لمبی عمر اطاف کم ہے ان کی جلوہ گریبی ہو گئی ویسے بھی یہ علم کا محول ہے ایک چھوٹی سی بات آپ مجھے جلدی جلدی بتائیں ہم محرم میں امن قیم رکھنا چاہتے ہیں ہم امن کے خواہش مند ہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا بھائی جی میں صرف ایک گال پوچھان لگاں جنان و ویک کے میرا نبی خوش ہوئے تینو ویر قاد ہے آپ کی طرف سے میں ہی کہہ دوں سبحان اللہ پھر سنو پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں اور جن کو دیکھ کر نبی کے مزاد میں خوشی آئے اور میں جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں نا اس پر آپ میں سجنا بولا حشر کے دن میں ہو سکتا ہے کسی کی بارگاہ میں عارض کروں اتنا بڑا جملہ کہا تھا اور نہیں بولا اچھا اگلا جملہ سنیے صحابہ میرے پاک نبی کو دیکھیں یہ جملہ توجہ سے سننا اور کیا کہنا اس پاک ہستی کا جو ساری زندگی رخِ یار دیکھے اور پھر پہلوں میں لیٹے دعا ہی دے سکتا ہوں جو اس سنگت پہ بولے وہ بار بار گمبہ دے خضرہ دیکھیں جتنا ذوق ہے اتنا ہنچی ہوا سے کہیے جو ساری زندگی پاک نبی کا چہرہ دیکھیں اور میرا حدیث پاک کی روح سے ایک جملہ سماعت فرمائیے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا ابوبکر تمہاری کو خواہش عرض کی آقا آپ کا چہرہ میری نظر اور اصر صاحب کبلہ یہاں میں ایک شاکر صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے آپ مناظر اسلام ہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جان آنکھ کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے حسن بھی تو چاہتا ہے مجھے کوئی آنکھ دیکھنے آنکھ کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے حسن بھی تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ دیکھے صدیق پاک نے عرض کی ہے بس آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو میرے پاک نبی کو یہ ادا اتنا پسند آئی فرمایا ابو بکر بعدد وسال بھی ساتھ ہی لٹاؤں گا اونچی آواز سے بولو اور میں یہاں سے یہ مطلب سمجھا ہوں سرکار بھی چاہتے ہیں کہ چہرہ میرا ہو نظر ابو بکر کی ہو اور میرا اگلا جمعہ بھی سن لیجئے توجہ سے ارے جینن نظروں کو رب نے پیدا ہی جمال محمد کے لیے کیا ہو کسی چوڑے کو کیا بیتا وہ ابو بکر کس شان کا مالک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے میں بتایا تقریبا کیوں کر رہا ہوں ایک عنوان حسین ہے اور ایک میرا میزبان بہت بڑا ہے آپ لوگوں کے نعرے پر تو میں اتنا دیر میں گاڑی میں بیٹھ کر روڈ پہ پہنچ جاتا ہوں آپ تو اس طرح نعرہ لگتے ہیں جس طرح میں نے آپ کیوں مدد کرنی ہے اللہ کے بندوں نعرہ لگاؤ پتا چلے صدیق پاک کے نوکر ہو حضرت مجھے دکھ اس بات پر ہے لوگ بھنکتے ہوئے نہیں شرماتے اور تم عظمت صدیق کو سلام کرتے ہوئے شرماتے لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک طرف یارے گار کے خلاف زبان کر رہی ہے دوسری طرف نوکری کی جا رہی ہے ایک طرف علم کے پلبوتے پر سیدہ کے حوالے سے بکواس ہو رہی ہے دوسری طرف نوکری کی جا رہی ہے کوئی پوچھے ملے گا کیا میں نے کہا میں کچھ نہیں چاہیے مدینے والا دیکھتا رہا ہے نا میری آل و اصحاب کے ساتھ کون ہے غداروں کے ساتھ کون ہے اور اس میں آپ کے احساسات بیچ میں شامل ہونے چاہیے اللہ کے فضل سے ہم نبی کے صحابہ کے نوکروں کے ساتھ ہیں جو ہیں ہاتھ کڑا کر کے بولیں ہم حضور کی آل کے خاتموں کے ساتھ ہیں یہ آپ ہی کوئی شیعہ ہوتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اور کن کے بارے میں زبان کھولتے ہو ہیا نہیں آتی میرا ایک مشہور جملہ ہے آج میں پھر دہر آ رہا ہوں پاکستان کی فوج کے بارے میں بھکواس کرنے والا محبے وطن نہیں ہو سکتا اور فوج محمد کو بھونکنے والا محبے محمد نہیں ہو سکتا یہ صحابہ میرے نبی کی فوج ہے تو سی بھی حضور دی فوج دے سپاہی ہو بول لو سارے صحابہ میرے نبی کی فوج ہے فوج اور ایسی فوج جو چھاتی پر تیر کھانے کو تیار ہاتھ شن کروانے کو تیار گردن کٹانے کو تیار میں نے اس فوج کی بات کی ہے اس فوج کے ایک سپاہی کا نام مصاب بن عبیر ہے تلوار سے بازو کٹا جھنڈہ دوسرے ہاتھ میں تھام کے کہا وما محمد ان اللہ رسول اس ہاتھ کٹا پھر جھنڈہ کٹے ہوئے ہاتھوں میں پکڑ کے کہا وما محمد ان اللہ رسول اور صحابہ تمہاری اسمت کو قربان بازو کٹتے رہے محمد کے نارے لگ دے رہے کیسے بھولا دیں ان کو صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ پہ پیرا دیا حسین نے سب کچھ کٹا کے دین بچایا ہم اتنے بغیرت نہیں کہ محمد کے پہرے دار بھولا دیں اور اتنے بھی بغیرت نہیں کہ دین بچانے والے حسین کو بھولا دیں ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا صاف سترہ ہے اچھا ویسے میں ایک بات ارز کرنے لگا ہوں ایک بات ارز کرنے لگا ہوں اس کو ذرا پیار سے سننا سانی اسنین از ہما فی الغار از یکول علی صاحبہی لا تحضن ان اللہ مانا بس بات ہو گئی در میں کوئی شیخ القرآن تھوڑا ہی ہوں اے بات نہیں میں نے کس طرح حضرت سامنے چلو میں دو لفظ ہی پڑھ لیں حضرت محدث آزم رحمت اللہ لے ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ گر ہوتے اور وہ کسی صاحب کو کہہ دیتے کہ یہ علامہ صاحب ہیں آج کلتے حضرت صاحب القاب نہ لو کچھ ہو رہے ہیں جو رہے کچھ نہ سنی یا نہ لو رہے ہیں لفظ علامہ کو جو ہم نے رسوا کیا ہے برکہ علامہ کا لفظ رسوا نہیں ہوا اس کو ناجیز استعمال کی وجہ سے شاید ہم ہی رسوا ہوئے ہیں اور علامہ پہ بھی لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا حضرت بہت کچھ اور کہتے ہیں چلو چھوڑیے اس بات کو حضرت محدث آدم رحمت اللہ لے کسی کو علامہ صاحب کہہ دیں اس کو پھر سندن دکھانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں پھر آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تو محدث آدم کا ہی فیدان ہے حضرت صاحب کے والد اکرامی رحمت اللہ لے جو عاشق رسول بھی صرف مفتی نہیں مفتی ہو کے اتنا بڑا صوفی اور اتنا بڑا پیر اگر وہ کسی کو علامہ صاحب کہہ دیں میں ذرا مثال دیتا ہوں جو کہ میں زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں استاذ الاساطدہ فقیح الاسر پیر طریقت عاشق رسول میں نے تو ان کی دروش شریف کی کتاب لکھی ہے میں نے کہا دیکھی ہے میں نے کہا دروش شریف پہ اس قدر لکھنے والا وہی ہو سکتا ہے درود والے تک جس کی رسائی ہو اللہ ان کے مزار پر انوار پر بغیر حساب کے رحمتیں نادل کرے اور یہ بھی انہی کا صدقہ جاریہ ہے آج یہ بھی تو جامعہ امینیہ میں ہم بیٹھے ہیں میں ایک بات کرنے لگا ہوں حضرت استاذ العلماء مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کو کہہ دیں علامہ صاحب بعد میں باہر سے ایک چوڑا آ کے کہے میں نہیں مانتا سمجھ دار بندے آ کھنگے پاگل دیا پودھرہ تو نالیاں صاحب کرنے لگا چوڑا ہے تینوں کی بتا علامہ کون ہوں دے اس بندے دے ساری زندگی گزریے پڑھ دیا پڑھ دیا اور دیانت دار نے صرف نا دے محمد امین نہیں محمد پاک دے نسبت دا صدقہ امانتاں تے پیرا دیانا لے انہاں نے جنہاں علامہ آکھے ہیں اہمیں نہیں آکھے ہیں اگر کسی کو محدث اعظم کہہ دیں رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں یہ علامہ صاحب ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت نہیں علامہ کہا ہے علم نہ ہوتا تو آپ علامہ نہ کہتے تیکھو چوڑا آکھے میں نہیں مندہ تُسا ہی ایکڑے ہو چوڑے آ جان نالیاں جبوں مار محدث اعظم جڑی گالہ کیے وہ پکیے میں صدی صدی گالہ کھڑ لگاں جنہو یارِ غار رب آکھے پھر چوڑے آن دی کون سو اگر تو انہو سواد آئے ہو تو اچھی اواز نہ بولو اچھنو یارِ غار رب آکھے پھر چوڑے آن دی کون سنے تے اگلی گال بھی سنو لا تحزن ان اللہ مانا اے جدو نبی پاک نے پڑھ کے صدیق اکبر نو آکھے ہونے ابو بکر غام نہ کریں رب تیرے بھی نہ لے تے میرے بھی نہ لے تے سن لو میرا جملہ جس ابو بکرنال خدا بھی ہوئے مصطفیٰ بھی ہوئے تے کوئی پولید اس ابو بکرنال ہوئی نہیں سکتا اگر آپ کو سمجھ آئیو تو اونچی عباس سے بول دیں لو آ گئی ہے تے پھر میں گل کر دیا اتھے ہی گل کر دیا میں نے اکڑی ضرورت ایڈا لمبا سفر کرن دی صدیق اکبر کے ساتھ خدا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے تو جس کے ساتھ مصطفیٰ اور خدا ہوں ان کے ساتھ کوئی ناپاک اے جانے تو ڈھل لے ہو تو اڑکو لیسانس کوئی نہیں بولن دا لیسانس ہے تو بولو ان کے ساتھ کوئی ناپاک اچھی بولو ان کے ساتھ کوئی ناپاک اب قرآن پاکی آیت اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو میں کھول کے سمجھا دیتا ہوں اوہ صحابہ کے ساتھ خدا رسول ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی پلید نہیں ہو سکتا اور محمد کی اہلِ بیعت کے بھی پلید قریب آئی نہیں سکتا اے پلید داندہ کم نہیں صحابہ تو اہلِ بیعت پیار کرنا اوہی پیار کر دینے جنہاں رب نے باق بڑھایا ہے آپ ادرات میں سے جتنے ادرات اس بات پر خوش ہوں ہے نا ڈڈوں ایمانداری نہ لاکھو سبحان اللہ میں گھڑی آپ نے بہستے بکھیے تو اڑے بہستے نہیں بکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعی اور اہلِ بیعت ادھار نہ اس طرف پلید نہ اس طرف پلید دیکھئے قرآن مجید صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کی آپ کو میں تقسیم بتانے لگا ہوں ادھار میری طرف دیکھنا بڑی توجہ سے بدر میں ایک طرف کافر تھے دوسری طرف صحابہ تھے اے ان میں کو فلسفہ جا رہے اللہ دے بندے تو سی یہیں سوچیں پائے گئے بڑی گال کیتی ہے اس طرح سی نا ایک پاسے کافر سان ایک پاسے صحابہ سان اہو دے جا ایک پاسے کافر سان ایک پاسے صحابہ سان لو تو سی آکھو گئے ان کیڑی گال کرنے گئے میں آگا بھائی جی میں پینڈو جیاں بندہ میں ایک کڑا کو پڑھے لے کے بندہ میں آتے اے ویکھے جدر کافر ہوں اندھنے ادھر صحابہ نہیں ہوتے جدر صحابہ اندھنے ادھر کافر نہیں ہوتے اے بالکل اے بالکل علیدہ علیدہ چیزہ نے صحابہ کی طرف کافر نہیں ہوتے کافروں کی طرف صحابہ نہیں ہوتے اے جانے تجھے چپو نا خدا پوچھے رسول پوچھے جب میں ساتھ بول لیا تھا بولو اچھی بولو اچھا میں کوئی فتوہ سے توانی رہایا نا 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 میں کسی دا نام ہنے بعد کوئے ہمیں یہ کہے گئے میں اگر وہ تقریر کیتی سیال کوڑ دے علاقے دے صویرے اٹھوں دے ایٹھوں والے او لے گئے کیسا انہیں کر رہتی انہیں تقریر کیتی ساڑھا ککھنی رکھے او اس پی آکھے میں نے سنا انہیں سنا ہے انہیں کو توڑی دے گالی کوئی نہیں انہیں کہا جیتے شیطان دانا نہیں دیندے اشارہ ساڑھے وال کر دینے تو میں اگلی دفعہ گیا تقریر کروں میں نے گال دا سی میں کہے تسی شیطان علیہ اشارہ تے کھلوندے ہی کیوں ہو میں اشارہ کرنا شیطان وال تو آڑھے وال ہو جائے اے وے کھو نہ کھلوتے کی تو ہون تسی صرف ایک مسئلہ یاد کرو کافنا آلے پاسے صحابہ ایوی اینج نہ کرو آج تے پہلا دنے خطیب تے کال تو شروع انہیں کافران آلے پاسے صحابہ صحابہ آلے پاسے کافر اور بھائی جی رولا کہا دا ہے صحابہ کافرانو نہیں من دے کافر صحابہ نہیں من دے جدر صحابہ آن ادھر کافر نہیں ہوندے جدر کافر آن ادھر صحابہ نہیں ہوندے جنہوں شوکے کافرانا ریندہ صحابہ تو دور ہو جان تجنہ محمد علامہ میں جنہا ہے صحابہ نو سلام کرنا بے گا اچھی واضنہ بولو سبحان اللہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو وجہ وجہ بڑی صدی ہے میرے ساتھی نے وجہ صحبت دا نور ہے اشداؤ علا الكفار کافروں تے صحابہ بڑے سخت نے ان کوئی بندہ پوچھ سکت ہے کہ یارو تو کافروں تے سخت سند جنہاں تے انہاں سخت نہیں کیتی ہو تو مر مک گئن آج کال دے انہوں تکلیف کیے میں کہے اے جنہاں کرو بچے انہوں بزرگ بھی یاد آن جائیں اے جملہ انہوں ذرا سخت بھی ہو جائے تو کوئی گلنی برداشت کر لینا صحابہ نے کافرانو سٹھن یوں ماری ہیں آج تک دیا نسلانو بھلیاں نہیں سبحان اللہ اچھی واضنہ کو جہاں کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ جہاں کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں آپ کو کربلا قیامت تک کے لیے ہماری رہنما بعض لوگ کہتے ہیں یار سوچ سمجھ کے گل کرے اگر اوپے کھو نا نہ داری بھندے ہو نہ ٹوپی بھندے ہو نہ پگ بھندے ہو نہ ازہان بھندے ہو نہ نماز بھندے ہو داری چھڑ دے ہو کسے شیدہ خیال ہی کر کرو میں اگر جی میں ان کی کراں کربلا ہے جنہ حسین پاک نو شہید کی تہت پورے کمبے نو سکھتے کوئی نہیں سان ایڈے ڈا مراد نے نماز پڑھ کے نبی دے نمازے نو شہید کی تہلے ازان بھی تھی نماز بھی تھی داڑھی بھی تھی حافظ اور قاری بھی تھی تے رلے کھلے ہوئے بھی نہیں سان بس میں اتنا کہنا ہے اس تو اگر نہیں کہندہ بڑا بڑا اپنا تعریف بھی رکھ دے سان تو میں پوچھنا چاہنا آج تک بھی کسے مسلمان دے اندر کسے یزید والے واسطے نرمی کوئی نہیں میں اس مسلمان دی گل کر رہے ہیں جیدے کل حیاء ہوئے ایک گل میری یاد رکھنا یزید دی تعریف کرے سیرتے پاگتے موتے داڑھی ہوئے سمجھ لینا شراب دی بوتل دے ہوتے لیبل زمزم دا لگ گئے بس میں اشارہ کرنا سی داڑھی ہے نماز ہے قرات ہے حتیٰ کہ کلمہ بھی ہے اور آج تک ہم کہتے ہیں یزیدیت پر لانت وجہ کیا ہے کربلا نے بتایا نماز ہو روزہ ہو کلمہ ہو آسان ہو نماز ہو حفظ اور قرات کے دعوے ہوں محمد کے گھرانے کی پہچان نہ ہو تو یزیدی سمجھنا اونچی آواز سے بولو اونچی آواز سے اور حسین کی پہچان آ جائے تو حسین ہی سمجھنا میں جامع آمینیہ میں امام المناظرین کے ہاں علماء کے مجمع میں کہہ رہا ہوں جبتہ دستار ہو داری ہو علم کا دعوہ ہو محمد کے گھر کی پہچان نہ ہو تو زمانے کا یزید سمجھو بندہ گناہ گار ہو محمد کی آل کا وفادار ہو تو حسین ہی سمجھو مفتی صاحب کی بلا خطاب فرما رہے تھے نا وہ بات اتنا خوبصورتی کرنی تھی انہوں نے میں نے کہا لیٹ نہ کریں اس لیے میں نے جملہ بولا تھا آگے وَمَنْ اَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ اب یہاں مناظر بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں مسعود حسان صاحب کی بلا موجود ہیں یہ مَنْ اَحَبَّهُمَا جو ان سے پیار کرے وہ جنت میں ہے یہ نبی کی دعا نہیں ہے یہ خبر ہے ہنجڑا مولوی ہو کے اس گلتے داد نہ دوے پھر پیداشی بخیل ہے یہ خبر ہے اور نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی وَمَنْ اَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ محمد کی خبر یہ ہے جس کو حسن حسین سے پیار ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا مزا آیا ہو تو اچھی ہوا سے بولو اور اچھی ہوا سے بولو ہم نوکہ رہے ہیں حسن پاک کے ہم نوکہ رہے ہیں حسین پاک کے چلو چھوٹی سی بات ایک اور کر لوں صحابہ کی عزت کرو کیوں ان میں صحبت کا نور ہے اور نبی پاک کی پاک گھر والیاں ہماری پاک مائیں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اقرب کون ہے مجھے شرم آتی ہے بزرگوں کے سامنے کتابوں کے حوالے دینے کی اس لیے کہ ہم تو ان کی سن سن کے تقریبیں کرنے والے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے اقرب کا معنی کس کس نے کیا ہے اور ضروری تھوڑا ہے میں اس کا نام لوں میں نام بھی وہی لیتا ہوں جو محفل کے مناسب ہوں نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا ساڑھے قریب کوئی نہیں جمعہ کے مسلمان ہو جاؤ وہ ایسی گالہ اپنی کرنی ہے تو سی وجہ کٹا کھول چٹ دے ہو نبی ایمان والوں کے قریب ہیں ایسے مناظر آزم کے پاس بیٹھنے والے اگر اس جملے پہ بھی ایسے بولیں تو پھر انصاف کا قتل پھر میں کہہ دوں گا کہ ہو رہا ہے نبی ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہیں وہ بی ایمان والوں کی قرب نبی کی بات کوئی بی ایمان نہ کرے اور اگلا جملہ سنیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی پاک کے گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں ایک جملہ کہنے لگا ہوں دھیمے لے جیسے پیار سے مزہ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے خبردار حضور کی گھر والیوں کو کوئی بی ایمان ماں نہ سمجھے صدقے جامعہ سنیوں تواڑے دوں اچھا اور انداز میں بات کرتا ہوں شاید پھر آپ بولیں صرف وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں مومن کہلانا اور بات ہے مومن ہونا اور بات ہے اللہ کے ہاں وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں صدقے جامعہ اور تیسری باری فیل پہ اُلنڈ ہیں تو میں اُٹھ کے بیکھنا جائے کدہ سیر ہی لیا کدہ نہیں ہی لیا صرف وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں اللہ بلا کرے ناد خانہ دا جڑے ماں دی منقبت اتنا پڑھ دینے اتنا پڑھ دینے اتنا پڑھ دینے اتنا پڑھ دینے کہ جیدی کو حد نہیں اللہ کرے کدہ انہوں ابباوی یاد آجائے ابباوی بڑی قیمتی شاہد ہے بول گئے ہو میں پیار نال جمعہ کھنڈا گا میں ویسے تو آنے تھکاوٹ لانوستے گالت ساڑی جنت ساڑی ماں دے قدمہ ویچے ماں نے جنت اتنا ہی جانا ہے جے ساڑے اببیدی فرما بردار ہوئی مقام اور مرتبہ پھر بھی مرد دا بات دے اچھا تمام نبی پاک کی گھر والیاں میرے پاک نبی کی گھر والیاں مومنوں کی ماں خون جڑا جمعہ میں آکھا لگا نا میں چونکہ پینڈو بندہ پینڈو انداز ہے پہ جیئے تو تسی سارے ہی جان دے ہو کہ ماں دا بے دب جنتی نہیں ہوندہ بول پہ وہ کچھ نہیں ہوندہ میں اجیے اللہ دی قسم سوادرین میں گوہ اور گال کرنے سے اگر اچھی سبحان اللہ دے دا ماں دا بے دا جنتی نہیں ہوندہ تجنہ نے قرآن آکھے مومنہ دیا ماں ایک اور بات ارز کرنے لگا ہوں بڑے دھیان سے سننا اللہ مفتی سعید صاحب کی گھر والی میری باپی ان کی گھر والی یہ ان کی عزت ہے قبلہ عصد صاحب کے جو نکاح میں ہیں وہ ان کی عزت ہے قبلہ مسعود عصد صاحب کے جو نکاح میں ہیں وہ ان کی عزت ہیں جو میرے نکاح میں ہے وہ میری عزت ہے جو آپ کے نکاح میں ہے وہ آپ کی عزت ہے حیاء ہوتی تو اتنا نہ سمجھتے کہ امہ عائشہ عزت کس کی ہے غیرت ہوتی تو یہ سمجھ نہ آتی کہ نبی کے حرم کی زینت اور سن لو میرا یا جملہ کائنات میں خیرت جہاں جہاں بھی گئی ہے محمد کے درگی خیرات بن کے گئی ہے اے حیاء کرو خیرت کے قاسم نبی کی عزت میں حملہ نہ کیا کرو پوساد نیشہ پوری نے شرف المصطفیٰ میں یہ روایت نکل کیا عرض کرنے لگا ہوں اما عائشہ پاک اور حضرت میری طبیعت بارہ یہ ہے بے غیرت پترتے نہیں ہیں مجبوریاں کھا گئی ہیں حالپہ سے گستاخیاں کوئی نبی دے یارہ نو پھونکے کوئی نبی دے بالہ نو پھونکے دے کوئی نبی دی سبزادی نو دے کوئی نبی دی گھر والی نو یا اللہ اے وقت تساں نو ہی بکارا سی اور لوگ مسریعت کا شکار ہیں اما عائشہ پاک اور اما عائشہ پاک کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہو جملہ کہنا چاہتا ہوں گمبہ دے خزرہ کی متولیہ اما عائشہ یا اللہ جڑا کنجوس نہ بولے دیکھ لو تو ہی صاحب لبی بولو اما عائشہ دی عظمتیں اے رب دے حبیب دی محبوبہ اما عائشہ ام المومنین عدرت اما عائشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمبہ دے خزرہ کی متولیہ تساں اکھڑیں اما عائشہ قلیجہ ٹھنڈا ہوئے تھے اچھی بول اچھی بول میرا نبی راضی ہو جائے اچھی بول گمبہ دے خزرہ کی متولیہ اما عائشہ ارے جس کی عظمت میں رب نے سورہ نور کی پر نور آیاد اتاری وہ اما عائشہ اور میں اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور اس جملے کو سننے کے بعد تو آپ کا قلیجہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا جس کا حجرہ کعبے سے افضل ہے صرف اہل سنت سے داد کا طالب ہوں کوئی اور بندہ نہیں لاوارس بندہ میں نے داد نہ دے چشتی قادری نقشبندی سوروردی صرف وہ داد دے باقی کوئی بندہ داد نہ دے امام حمد رضا دے فقیر داد دے صحابہ اور اہل بیعت دے گدہ داد دے ہاتھ چوک کے بولو میں نے بتا چلے نبی حرم دیگل پیا کرنا وہ میری پاک ماں میں ایک جملہ ہو رہا کان لگا اللہ دی کا سمجھے اس طے بھی تُسی نہ بولے تو میں سمجھیں گا آج میری خطابت پھر مک جانے چاہیے دیے اے چبلہ وزی تہاردہ کسے کتے نوں کی پتا جدیاں صفائیاں خدا دے غلازت کے کیڑے تجھے کیا پتا امام شاہ جس کا حجرہ بیت اللہ سے افضل کم آلوی میرے دے فتوہ نہ لاوے حجرے دے ویچی ہوتھاں ہیں عرش سے افضل اچھی بولو گے پھر میں گل کرنگا جنت سے افضل اچھی بولو حضرت صاحبے پھر تو آڑے کو لے دعا لے ہنم اس دیکھ جملہ آکھاں لگا اے ڈی وی کوئی ملکہ ویکھیجے جدے حجرہ او دی ملکیت ویچوے جدہ نا اممہ عائش ہے تے عرش تے جنت نالو آل ہے جدے حجرے دے مقام ہے اس اممہ دی گیشان ہے حضرت اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں حسنین کریمین تیبین تاہرین آئے سرکار تشریف فرما نہیں تھے حجرے میں واپس جانے لگے اممہ نے روک لیا ایک دینار امام حسن کو دیا ایک امام حسین کو پتہ تھا نا حضور بیٹا کہتے ہیں میں گھر والی بھی ہوں پر نبی میرا پیر بھی تو ہے نا تو پیر زادے خالی نہ جائیں ادھر ایک دینار امام حسن پاک کو دیا ایک دینار امام حسین پاک کو دیا اور آپ کو گفٹ میں آئی ہوئی تھی چادر چادر کے دو ٹکڑے کیے صدیق اکبر کی بیٹی ہے نا ان کو پتہ ہے کپڑوں کا ٹکڑے کہاں کیے جاتے ہیں چادر کے دو ٹکڑے کیے ایک حسن پاک کو پہنایا ایک حسین پاک کو پہنایا کیوں میری چادر دے ٹوٹے ہو جان نہ حسن نو دھپ لگے نہ حسین نو دھپ لگے اخدا مارے اتوانون نشائیو پیار اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے حضرت سیدنا امام حسن پاک امام حسین پاک علیہ السلام دونوں باہر نکلے اب میں شاک جملے سنیے ترجمہ یہاں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے جانتے ہیں اے جڑے تسی علماء بیٹھے ہو نا تسی اللہ واسطے سبحان اللہ کہہ جڑا اب باقی نہیں تو اڑا اپنے برادری دا ترلا مارا کوئی عرج نہیں ہوں دا اے میرے واسطے ہوئے نا تو اڑا استاد خانا نہ ہوئے تو میں آپ خلیب ہوا تو انہوں اٹھے بٹھا ہوا اس واسطے نہیں کہ تسی مولوی چوکھے ہو اس واسطے کہ اس وقت تیرا عزاز خدا دیا بندیا تو بناتے رسول دی عزمت تبی پیرا دیتا ہے صحاب رسول دی عزت تبی پیرا اللہ اصد صاحب کو سلامت رکھے اس مدرسے کو سلامت رکھے اب سمہ خرجہ فارحین مسرورین یدہکان میں نے دیانتا تینوں لفظ پڑھ دی ہیں جا کے پڑھ لینا فارحین مسرورین یدہکان میں امم پاک کی خدمت میں عرض کروں امم خوشی کا ہی بتانا تھا نا ایک قدر لفظی کافی تھی فرمایا وہ دی دیاں جوڑا محمد نے سب کچھ لٹان دا ہے نبی دی جوڑی خوش ہوئے تو میں نکی جی کل کر کے چپ ہو جاؤں خوشی دے لفظ نہ دی مالا بڑھا کہ میں نبی دی شہزادیانوں پیش کروں پتہ ہے کہ کی ہویا ادھر سے حسنین کریمین جا رہے تھے فلاقیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نبی پاک آگئے اور میرے پاک نبی نے دیکھا ہاتھ ہمیں دینا رہے ہیں اور حسنین خوش ہیں اور میرے سر پر قرآن رکھ دیں جھوٹے پر خدا کی لانت یہ ہو جنی سکتا حسنین خوش ہوں اور شاہ سکلین خوش نہ ہوں سرکار نے دیکھا سرکار نے فرمایا تمہیں یہ چادریں کس نے پہنائیں تمہیں دینار کس نے دیئے اللہ اس کو جدائے خیر دے بتاؤ وہ ہے کون اب سنیے کیا کہا جس نے تمہیں چادریں پہنائیں جس نے تمہیں دینار دیئے اللہ اسے جدائے خیر دے وہ کون ہے حضرت مناظر آدم کی وجودگی میں سننے حدیث کا انداد بتا رہا ہے جو حسن حسین کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتا ہے میرا نبی نام بات میں پوچھتا ہے دعا پہلے دیتا ہے میرا نبی نام بات میں پوچھتا ہے دعا پہلے دیتا ہے اگلا جملہ کہہ دوں حسنین کو لنگر پیش کرنے والوں کی نبی اوقات نہیں دیکھتا حسن حسین کی ذات دیکھتا ہے مقدر والے ہو آج تم کسی کے لیے نہیں آئے آلو اصحاب نبی کے لیے آئے ہو اب جو میرے پاک نبی علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھی سن لیں جو حسنین کریم نے جواب دیا فرمائے نا کس نے پہنا ہے فقالا دونوں بیق زبان ہو کر بولے اے تو تو تھوڑا سواد لیلما اگر محسوس کر رہا تھا نہیں اے جس طرح تسی سواد تک ہے میں تو پوچھ کی بے سوادہ ہوئے ہیں سواد لیلما ذرا حضور یہ دونوں بولے حسن پاک سر سے سینے تک نبی کی تصویر حسن پاک سینے سے قدموں تک نبی کی تصویر حضر صاحب آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں ان دونوں کو رب نے نبی کی تصویر اس لیے بنایا کسی کمینے کو ادھر خطار نظر نہ آئے مصطفیٰ نظر ہے پتہ نہیں چلا تجھے یہ اممہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہا واردہ ہاننا آپ فرماتی ہیں میں نے زہرہ پاک کو دیکھا ہے اٹھتی تو اٹھنا رسول والا بیٹھتی تو بیٹھنا رسول والا رفتار رسول والی گفتار رسول والی سیرت رسول والی سورت رسول والی اس پر صرف ایک جملہ دیکھیں حضرت میں کتنا شاٹ کھیلنے کا بھی آدی ہوں بلکل ایک جملہ کہہ رہا ہوں اممہ عائشہ کہتی ہیں جال مصطفیٰ والی ڈھال مصطفیٰ والی رفتار مصطفیٰ والی کردار مصطفیٰ والی کیونکہ دیکھائی خواتین نے ہے اب عائشہ کہتی ہیں میں پچھنا چاہنا چھوڑے پیار نہ ہو بیٹیں انج해 بھی کوئی طریفہ کرتے ہیں کہا صورت مصطفیٰ والی سیرت مصطفیٰ والی چال مصطفیٰ والی رفتار مصطفیٰ والی اخلاق مصطفیٰ والی سخاوت مصطفیٰ والی توسی سبحان اللہ نہا ہمیں بندے مار جانیں اچھی بولو چال مصطفیٰ والی رفتار مصطفیٰ والی اٹھنا مصطفیٰ والا میں نے کہا اما یہ کیا مسئلہ ہے چال نبی والی رفتار نبی والی اٹھنا بیٹھنا نبی والا فرمائے میں اپنے اپنے پترانو سمجھان لگ گیاں میں تے فاطمہ محمد ہی بکھے ہے انہوں قسم لگ گیا جو ایسے کالتے نہیں بولیا میری ماں نے سیدہ فاطمہ میں مصطفیٰ دیکھا ہے تو میں بھی کہنے لگا ہوں ہم نے حضرت امہ عیشہ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے کہا حضرت سیدہ مظہر مصطفیٰ ہے اچھی بولو اچھی بولو وہ ہے میرے نبی کا مظہر خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے میرے آقا معصومین کے سردار ہیں اور خاتم النبیین کے مظہر ہونے کی وجہ سے سیدہ ظہرہ تمام محفوظین کی سردارہ ہے اگر سواد ہے تو اچھی بولو لو ذرا پھر میں تھوڑا جیوں اور تھلے آکر گال کرنا گال اچھی کرنا لگا خطابت دا لیول باز دفعہ میں چانا میری خطابت اس جملے دے تھلے آوے جملے دے ہوتے ہاوی نہ ہووے حسن پاک سر تو قدمہ تک تصویر دو میں کٹھے بیٹھن پیر حضور ایک گال کرنا توسی محسوس کر کے میں دعا دینے تنہائی ویچ بھی ایڈے سونے پتر جنو ملن اس علی نو مڑھار کوئی تے برداشت نہیں نا کر اسد بڑی لانہ تے نا مہنو نہیں چنگے لگے اچھی بول اچھی بول گھر ویچ زہراؤ وی گھوڑ ویچ حسنین ہو تے پھر کسے کمینے کھولو تے علی برداشت نہیں نا کر تے گو ہاتھ دے وی نکاہ ویچ زہراؤ وی گھوڑ ویچ حسنین ہو تے تو نبی آکھے علی میرا بھیرے تائیوں تے ہر بے ایماننو علی نال پیڑے حضرت امام حسن پاک میں پتہ ہے آپ کو حسنین کریمین کو سرکار یہاں لگاتے یزم مہمہ اور یار کا دے گا دے سوا دی لے اگر وہ اللہ دے بندے ہو تو اسی دے ہمیں بادشاہ ہو نبی دومانو سینے نہ لاوے ٹھانڈ پینڈی یہ تاہی ہی نبی سینے نہ لانڈا ہے اچھا ویسے میں تو آڈے تو صدقے جان اللہ دی قسمیں جتنا توسی سننی بہترین آدمی ہونا ہے اے ہو جہاں کوئی کا ہے نہیں تو ویسے تو سکنے سار پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لے پاک حضور پھر تو سمجھیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں میں کہے دے تو کوئی شاکنے یار نلین سار تے رکھنو تیار ہو او تے نبی پاک دے پاک پیرا میں چاہیے جنہاں رب نے سینے نہ لائے انہاں نبی سینے جو سا چھڑو تے اگر محسوس کرو تے اگلا جمنا بھی آکھاں جنہاں نبی سینے نہ لاوے انہاں نبی کڑی لوڑے کے پلیت سینے میں چاہاں سبحان اللہ سارے بھی آکھ سک دے اچھا صرف سرکار سینے نہ نہیں سنا دے یہ شمو ہمار میں اپنی تقریر تے خود دیا کھنڈا گا سبحان اللہ کوئی گال نہیں یار کی گالیں حسنین دی تعریف تے تُسی بنو داد دے زگ دے میں اپنے اپنے دے زگ دے کئی مولوی کتے بھی لیں ترہاں بھنک دے پھر دیں شکریہ دانا کھنا رابطہ یہ شمو ہمار سرکار سنگ دے سان حضور پھر ایک گال کر لوں ایوے کو کٹی پیار علی گال کرنے لگا جنہاں خوشبو نبی سنگے مڑونا دی خوشبو پلیتانوں دے نہیں ناسا مولوی صاحب نا اہل بیت دی شان علی کو عدیث پڑھے نا اینج لنگ دینے کے گولی وجہ لگی سنگتے تھے بس سنگتے تھے کیوں خوشبو آتی تھی میں گوزور نو کڑی سرورتیں خوشبو سنگان دی میرا نبی جس رات لنگے خوشبو فقیرنی بن بن کے اتھو خوشبو منگے جنت کی خوشبو میں کہا جنت جنت خود منگے نبی دے تارتو خوشبو میں کہا مولوی جی تینوں جلد بازیاں کھا گئیں محمد دی آل دے بارے میں کہا حضور نے فرمایا ہمار ہے ہاں نیا مار ایدہ بھی سواد لے فرمایا حسن میرا پھول ہے حسین میرا پھول ہے گلاب دا پھولو ہوئے تیر رانگ کیڑا ہوئے گا اچھا کچھ پڑے لکھے لوگ بولے ہو یار گلاب آلا پھولو ہوئے تیر رانگ کیڑا ہونا ہے گلاب دا میں ایک باری تقریح کی تھی میں نے کسے بندے چیٹ لکھی انہاں گئے ساڑھیاں کبروں تے پھولو نہیں پہندے تو آڑھیاں کبروں تے کیوں پہندے میں گئے ساڑھے گاٹے نہ لگو کچھ پھولاں کو لو ہی پوچھو کچھ انہاں پھولاں کو لو ہی پوچھو تو میں ایک جملہ اکھرن سواد نہ آوے تو میری تقریح دا فیدہ کیوں ہے میں کے پھول انہاں کبروں تے پہندے جڑے محمد دے پھولانوں من جڑے نہیں تک کہ ایمان داری نہ لات چکے میں نعرہ لوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان صحابہ عظمت و شان اہل بیعت عظمت و شان امہات المومنین عظمت و شان امام حسن مجتبہ عظمت و شان امام حسین علی مقام اچھا میں انکال کرنے لگا ہوں ہمارے ہانیہ وہ دونوں میرے پھول ہیں پھول گلاب دا ہوئے تو خوشبو تسی گلاب دا نہ لگو اگر تو انہوں کو جو ہے نا دوائی میرے ذمہ اللہ اچھوڑنا کچھ نہیں ہوں دا پھول گلاب کا ہوگا تو رنگت بھی خوشبو بھی ایک واری پھر کہہ رہا ہوں اے ہو جی موقع تکوالی بڑا سواد کرتی ہے پھول گلاب کا رنگت گلاب کی خوشبو گلاب کی پھول چمیلی کا رنگت چمیلی والی خوشبو بھی چمیلی والی پھول لو میرے رسول دا بس میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اگر سارے تو سبحان اللہ ہوتا ہے ایک واری سارے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اچھی بولو اور بھائی جی جس چیز کا پھول ہوتا ہے رنگت بھی وہی ہوتی ہے خوشبو بھی وہی ہوتی ہے پتہ نہیں زمانے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ دونوں پھول ہیں نبی کے رنگت مصطفیٰ والی اچھی آوازنال بولو رنگت مصطفیٰ والی سورت مصطفیٰ والی سیرت مصطفیٰ والی اے جنے ڈھلے ہونا میرا نبی جانے تو تسی جانے ساڑا کوئی کالا کلوٹا پتر بھی ہوئے انہوں کوئی چان ناکھے تے کلیجہ ٹھنڈا ہوندہ ہے تے جنہ وچوں نبی نظر آوے اچھی آوازنال بولو میرے پاک نبی علیہ السلام نے حضور مولا کائنات سیدن علی المرتضا کرم اللہ وجہالکریم اور حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک علیہ السلام چاروں کے لئے فرمایا انہم منی وانہ منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اے جوڑے اردو بولانا لے ہوں دینے نا توبت 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 میں ہوں بندنو سمندری لے جا کے دسلنے کے یہاں رہی تھی ہونہاں سی تو میں کہوں تو ہی داس دینا سی اے میں اردو دے اندر کوئی اور گال نہیں کرنا گا یہ اس کا کیا مطلب بھائی جی یہ کیسے ہوتا ہے جی میں کہنے چھڑے پنجابی دا سواد لے جی ایک کمنٹ ہے جی گال سمجھ نہ آوے تو پھر میں خطابہ چھڑ دیں گا حضور نے فرمایا انہم منی وانہ منہم اے میرے وچوں نے تو میں اینا دے وچوں سرکار نے راضی ہونا سی جڑے مندے اچھی بولو نا مندے تے سارے ہی آئے ہو ہونہ سر صاحب کی بلا میں پھر جملہ آکھا لگا انہم منی وانہ منہم یہ اے میرے وچوں نے تو میں اینا دے وچوں یا اللہ جڑا بولے حسنین دی کیادہ تے جنت جاو تے جڑا نہ بولے پورے امولاندہ حساب دے کہ اپنے مقدر نہ بھکتے ہونے بولو کڑا کڑا بول سکتا ہے حضور قرماندہ نے اے میرے وچوں نے تے میں اینا دے وچا اے میرے وچوں نے تے میں اینا دے وچا اے انہاں اسی معصوم نہیں مرن دے پر یا اے وے کہ اینا وچ محمد اللہ اے تکبیر اللہ اے رسال دہرہ حیدری دہرہ غصیہ اللہ کرا تیری مد صحیح اللہ اے رسال صحیح اللہ اے رسال اللہ اے رسال ہیں جمال محمد دیکھنے کے آئینے دا ایک مسئلہ ہوندہ ہے اسح صاحب کی بلا صبح کئی خطاب فرمانے جانے لگیں آئینے کے سامنے دیکھنا اچھا ویسے بھی بندہ شیشہ ویک لوے تو غلط فہمیاں دور ہو جانے ہیں بندہ جو ہوندہ ہے نظر آجانے بندہ شیشہ ویک لے میں شکریہ دا کرنا چلو اپنا عبد بکاندہ ہے شیشہ ویسے بھی سنت ہے لیکن اے دو تو ایک جملہ آکھا توسی اسی ویکھئے نا شیشہ تیس شیشہ ہر جائی بن جاندہ ہے اسحصہ صاحب ویکھن انہذا چہرہ نظر آئے گا مسعود حسان صاحب ویکھن انہذا محمد اکبال چشتی ویکھن انہذا مفتی صاحب ویکھن انہذا میں کہا شیشہ تو جوڑا بندہ ہو دا موہم بکھانا ہونے کہ ٹھیک ہے جوڑا میرے سامنے ہو دا جس شیشہ نو میرے حضور نے ویکھے اوہ شیشہ کیا ہونڈ جننے میں نو ویکھنا ہے نا میں اوہ دا موہنی بکھانا میں محمد دا موہم بکھانا ہے میں کہ شیشہ توتے ہر جائی ہونے ہونے کہ مولوی بندہ بانے جڑا شیشہ محمد نہ ویکھے اوہ ہر جائی ہوندہ ہے جڑا محمد ویکھلوے اوہ مصطفیٰ ہی ہوندہ ہے اچھا شیشہ کا کام ہے کہ بندہ چہرہ دیکھے چہرہ نظر آتا ہے کنگی کر لی کرنی چاہیے کنگی تصوف میں کنگی بھی جائز ہے چلو آپ سمجھ گئے ہیں میں اگلی بات نہیں کرتا بڑی پاک محفل ہے کہیں اور نہ چلی جائے سنیں شیشہ دیکھا ایک دن حساس صبح صبح شیشہ دیکھنے لگے کہا یار میری اللہ دے فضلنال صدقہ نبی پاک دے جوڑی دا میری یہاں دومیں اکھا اللہ دے فضلنال ٹھیک نے تی شیشہ میں بھی نا بچوں مو نظر نہیں آدھا پچوں کہ خادم نے آکھا حضور آج شیشہ تے مٹی پہی ہوئی ہے چونکہ مٹی پہی ہوئی ہے شیشہ آپ نہ ہوئے صاف نہ ہوئے تو مو نہیں بکھا سکتا ایک خادم آگے گیا انہیں شیشہ تے مارے کپڑا حصص صاحب نے بکھا پاک چیرہ بھی نظر آن لکھ بیا آپ نے کنگی کرنی سی تے کنگی بھی کرنے لکھ بے انہیں کہا گالتے ٹھیک ہے شیشہ صاف نہ ہوئے تو پھر تے نظر کچھ نہیں آدھا شیشہ دا صاف ہونا ضروری ہے رب آکھا محبوب حسنین بھی تیرا شیشہ نے زہرا بھی تیرا شیشہ ہے علی بھی تیرا شیشہ ہے انما یرید اللہ 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 توں ہی نظر آمیں اب آپ کو یاد ہو کے نہ یاد ہو لیکن مجھے تو یاد ہے سر سے سینے تک دوسرا شہزادہ سینے سے قدموں تک تصویر دونوں ہی کٹھے مل بیٹھیں تے نبی کی تصویر اچھا انہیں اگلی گل سنو درہ پیار نال سننا جے حسنین کریمینو سرکار ایتے لان تے نال سنگن تے پھول تے میرے نبی دے تے حضور پھر ویکھونا لے آن دے انہیں اکا حد ہو گئیے اپنی تصویر چک کے آپ ہی سنگی جاندے ہو ریحان ایہاں پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی ہوگی اور پھول میرے محمد کا ہو تو خوشبو تو محمد کی ہوگی نا اور پھر پھول دا بھی ایک مسئلہ ہے پھول اگر درخت رانو نہ ٹوٹے تاہمینی سکدہ یہ درخت نہ سکے تاہمینی سکدہ اے پھول سکدہ تاہے یا درخت نالوں ٹوٹے تھے یا درخت سکے حسنین پھول نے میرا نبی درخت ہے حضور نے خاتم النبی جین درخت سکنا کوئی نہیں حسنین نے اس درخت تو ٹوٹنا کوئی نہیں اس واسطے میرا پتر ذکر حسین برداش کرنا ہی پائے گا ہے تے مشورہ دین لگا مشورہ دین لگا کلمہ جو پال لے ہے جو اوکھیں سوکھیں اوکھیں نبی دے بالا نو مان نہیں لے تو انہوں گال بولو کوئی ہونی ہے میں نو نہیں بولی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس اس گلتے میری تقریح ختم من کشاکو ما بردین واتاکو ما دینارین فجدہ اللہ خیرہ کس نے پہنائی یہ چادریں کس نے دیئے دینار اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے فقالہ دونوں بولے میں یہ کہتا ہوں اس جملے پر سارے بولیں پتہ ہے کیا کہا امو نا آئیشہ ہماری اممہ جان آئیشہ نے ہمیں چادریں بھی دی دینار بھی دیئے اے بال جاننا باہر تکوش ہے لے کے آنے اب وہ پوچھے ایک کرنے دیتے ہیں پاپا اس نے دیئے ہیں پاپا اس نے دیئے ہیں پاپا اس نے دیئے ہیں اس نے پتہ ہوئے نہ ہوئے شاید دیندہ ویک کے بھی وہ اتنا خوشنہ ہوئے جب بچے کہیں پاپا اس نے دیئے ہیں اور اس گالنوں ایچھے چھڑ تو تھوڑا جہاں آگا ہو حسنین دی بار گایا چوہے نظرانہ تے حضور پچھن میرے پتر ہو ایک کنے نوکری کیتی ہے تے نبید نال لیٹے نے یار غار حضور پچھن ابو بکر ایک کنے نوکری کیتی ہے تے جدھو دسن حسنین کریمہ انہیں کہا امو نا آئیشہ ہماری امہ آئیشہ نے کوئی کمینہ بندہ مانا آکھے کوئی چبر آدمی مانا آکھے کوئی چوڑا مانا آکھے امہ آئیشہ بے حیامہ دی مانے حیامہ دی مانے تسی اپنے آپ نے چیک کرلو دل کرے تو بولو بے غیرتنہ دی مانے غیرتنہ دی مانے اچھی بولو بے عدبان دی مانے عدب والیاں دی مانے زور نال بولو تے اگلا جملہ میں آکھا اچھی بول اگلا جملہ پتا ہے کڑا آکھا اے بے ایمانہ دی مانے اے مومنہ دی مانے اگلا جملہ جو راکھا لگا میں خود سواد لگا خبردار ہوئے میری پاک مانوں کوئی کوڑا مانا آکھے اے کوڑے آ دی مانے حسنین ورگے سونے آ دی مانے امہ نا آئیشہ آقا کریم اس پر خموش نہیں ہوئے سرکار بولے فرمایا صدقتو ما میرے پتروں تسنا ساتھ چاکھے واللہ ہے ہے یا امہ کو ما اللہ کی قسم آئیشہ حسن کی بھی ماں ہے حسین کی بھی ماں لو جی تقریر میں مقالعہ دیئے صحابہ کی عزت کرو ان میں صحبت کا نور ہے امہات المومنین کی عزت کرو کہ ان میں نبی کے عقد کا نور ہے ایک ایس طرح پھر نکاح دا ستا کمان نکاح کا نور ہے ان بول سکتے ہو صحابہ کی عزت کرو ان میں صحبت کا نور ہے امہات المومنین کی عزت کرو ان میں نکاح کا نور ہے ہاتھ بنکے آکھن لگا اے 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 یزید دے خون دے اثرات چھو کرنا لے ہو نبی دے بچیاں دا حیاء کرو انہمیچ محمد دے خون دا نور اسی کٹے خوشکسمہ سنیاں اسی کٹے نحمدینے دے تاج دارا تیری صحبت دے نور نو سلام تیرے عقد دے نور نو سلام اور تیرے خون دے نور نو سلام مولانا اس گلدے پیرہ دیندتے تو آنے وسلم سلام اے تو آنو سلام حقیقت اے میرے دل کردت ہے دو میں ہاتھ اپنے اپنے چکے آجے مہنگای دار دمانہ ہے دجیدے ہاتھ نہیں چکے اپنے ہاتھ چکے ائتھے رکھے ائتھے رکھو نا ہاتھ کچھ نہیں آندا تتہ دے نی مچھاں توڑا ائتھے ہاتھ رکھو بلکل ہاتھ کچھ تھا لینا جاوے اتحاط رکھے میں پتہ کرن کی لگا حضرتی موجودگی ہے ایک نجھے دیکھ گواہ ہو جائیے نبی پاک کے سارے پاک صحابہ کو سلام نبی پاک کی تمام پاک گھر والیوں کو سلام سلام بھی زوردہ کب ہو نا کچھ نہیں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں پاک صحابزادیوں اور آپ کے صحابزادوں کو سلام اچھی آواز نہ بولو کربلا کے میدان میں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین کو بچایا اس پاک حسین کو سلام پاک حسن کو سلام بس جڑے تسی ایچھے علامہ اسد صاحب کو لو پڑھ کے بڑی غیرت نال پتہ نہیں ہے اسد صاحب نے تو انہوں کس طرح آدھی کہا لے تو یہ دے ایس طرح پیار دیاں گلہ کر دے ہو بندہ پھسے اے جڑے نا بہن خطرناک مناظر بنے گا دے گستا خواستے گستا خواستے میں انہوں تے گفتگو سنیے گئے تھا میں کوئی این گلہ کرنے کے بڑا فرما بردال پا لے یہ دے پتہ ہو دوں چلے گا نا آو نا سامنے تے انہوں نے پتہ ہے انہوں نے کیسی روٹی ٹوکر پٹنا ہوں دے تو ساڑے کے تو متے بہن گئے تے انہوں نے مشورہ دینے لگا بھونکن تو بغیر بھی کھادا پیتا جا سکتا ہے حکومت کے آگے بھی مطالبہ کر رہا ہوں ہمارا کلیجہ پھٹا ہوا ہے ایمانداری کی بات ہے ملک کا امن بھی ہمیں عزیز ہے پھر کیا کریں صدیق اکبر کی توہین بھی برداشت نہیں میں حکومت سے درخواست کر رہا ہوں میرے وطن کی محبت مجھے مجبور نہ کرتی اور میں ان لوگوں کی اگر اولاد یا ان کے ماننے والوں میں سے نہ ہوتا جو اس ملک کے چپے چپے کے محافظ ہیں تو میرے احتجاج کا انداز اور ہوتا صرف میں ملک کے امن کے لیے حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ کلمے کے نام پہ ملنے والے ملک میں اس یارِ غار کی حفاظت تو ضرور کر لو جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر کلمہ گو پر اس کا شکریہ بھی فرض ہے اس سے پیار کرنا بھی فرض ہے اور میں چھیہہ درات میں بھی اگر کوئی سمجھدار ہوں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ گھر کا گند بندہ گلی میں پھینکے گھر میں بھی گند رکھنے کی جگہ ہوتی ہے تو اس جگہ پہ اس گند کو چھپا رہنے دو پورے ماحول کو گندہ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بھی اس بدبو کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہے تمہارے اقایت جو ہیں اپنے پاس رکھو یہ سوشل میڈیا اور اس طرح یاد رکھنا پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ کوئی مولوی اور پیر شاید عوام کے سلاب کو پھر روک نہ سکے اور ہمارا ایک مسئلہ ہے بہت ساروں کے اور جگہوں پہ ملکوں میں پنائے ہیں کوئی سعودیہ بھاگ جائے گا کوئی ایران بھاگ جائے گا ہماری مجبوری ہے ہم نے جینا بھی در ہے مرنا بھی در ہے اس لیے ادارے ہماری اس بات کو محسوس کریں کہ ہر گلتے جو اسے صاحب آنڈے نا سی تیاران کہ کوئی ہے علمی طورتے خارش کہ خارش تا دوا موجود ہے ضروری یہ بندہ کھرے کھرے کر مرے علاج کر آ کر مرے کہ اسے صاحب پھر اے نہیں ماشاءاللہ اے نا دے اس کامدہ تیبیہ کالج کھول لے کلے خود نہیں نا لے نا موالج میں انتے تو اڈے پوتے دی قاضیانی ہیں انتے خلاف تو انہوں بارک بات دینے تو اڈیاں دے پھر کئی نسلہ حضور نے قبول فرما لے خوش ہوڑے نے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مدارے اس نا نو زیادہ دین دی خدمت دا عجر کی چاہید ہے کہ تین چار نسلہ پیرا دے رہی ہیں انہوں حضور دے عزت دے اللہ باگ اسہ صاحب نوی انہ دی پوری فیملی نو حضرت صاحب نو بلکہ مفتی آرام رحمت اللہ علیہ دے پورے خاندان تے گلشنو عباد رکھے تو عانو بی عباد رکھے اسہ صاحب پیار کر دے رہے نا تے میں پھر انہ تو ڈرے یا نہیں انہ دی شفت کو عدی وجہ کر کے اتنی دیر تقریح کر گیا نہیں تے اڈے بڈے بندے دے سامنے میرے برگا آنے پڑ مول بھی تقریح کر رہے ہوں جی لتان کمدیانے اللہ دا شکر اسہ صاحب دا سہارا لتان کم بڑ نہیں دے میں نے پتہ ہے سرانہ نالے بندے کو لے بندہ تقریح کرے نا پھر تو سوچ دا ہے جب بندہ تھرانہ لاؤ ہوئے سردے ہو نے جنہے گال دے گا سردے ہو نا جنہے دے پلے کاخنی ہو دا تے بھرے ہوئے برطنوں کے ڈی ضرورت چھلو کچھلو کرن لی انہا اسنا اللہ نے انہا ساریاں دیتی ہیں مجمع ویکھے نے کتابات کی تے نے منادرے کی تے نے اور میں تو انہا جناب مبارک باد پیش کرنا جیڑا بندہ ہزاراں دے مجمع تقریح کرن لاؤ ہوئے تے ہر روز نمی تھان دا مہمان ہوئے او مسیح تے قرآن پنان بے جائے تے اے او دی عادت دا کمال نی مالک دا کرم ہے اسر صاحب دے ہو تے رب دا کرم ہوئے کہ تُسی گھار بھو تے بجائے دے گے کمالیہ لاہور بلوچستان سرحد جا کے گھنٹہ ڈیڑھ تقریح کرو ایک تھان دے بے کے در سے قرآن دے ہو سوشل میڈیا مسلمان ہو کہ پوری دنیا دے تو اڑا در سے قرآن سنائے لو اے ہو جیے کم ہے جنہوں استعمال ہوں تا جیے بہت اچھا جیے تے باقی اس تو بھی اللہ بچائے پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیچھے ہے کون تو ویسے میرا بڑا دل خوش ہو ہے تُسی میرے کل کو بندہ پچھنا ہے مجمع کڑا بچ جائے نہیں کہ اُس مجمع تا وزن میرے کل پچھ دے ہو جدہ ویچ منادر اعظم تشریف فرماؤں ہے اللہ تو انہوں وزنہ رکھے اچھا تُساں اگر محسوس کیتا ہے تو میں دعا واپس لے رہنے گھوند ہے نا بسی رجی پو جیان میں تو انہوں کہ اللہ تو انہوں وزنہ رکھے اللہ اہلِ بیعت اور اصحابِ رسول دا صدقہ وزنہ رکھے اللہ اصحاب صاحب کے بلانو لمبی و مرصیت نال دین دی خدمت وزنہ اتا فرماؤں اس سلسلہ حضرت مفتی آدم رحمت اللہ علیہ دی پوری نسل وجہ جاری رگیا میں تو اڑے کلو نعرے لگا لگا دوتے ہیں امانہ تجھ خیانت تے نہیں ہوئے گی چلو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری عظمت و شانِ بناتِ رسول عظمت و شانِ بناتِ رسول عظمت و شانِ خاتونِ جنت عظمت و شانِ ملکہِ قیامت عظمت و شانِ ملکہِ قیامت عظمت و شانِ امہات المومنین عظمت و شانِ امامِ حسن مجدبا عظمت و شانِ امامِ حسن مجدبا نعرہِ انٹی اللہ کے لانا جے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قدب فرید نعرہ غوثیہ فیضان محدث اعظم پاکستان فیضان محدث اعظم پاکستان فیضان حضرت فقیح الاسر اسلام 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 پاکستان 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 پاک فوج جماعت حل سنت پاکستان مناظر اعظم